سبحان اللہ سبحان اللہ کلاب کے بیٹے قسائی قسائی کے بیٹے عبدیمان ناف عبدیمان ناف کے بیٹے حاشم ہیں حاشم کے بیٹے عبد المطالب ہیں عبد المطالب کے بیٹے عبداللہ ہیں عبداللہ کے بیٹے محمد الوصول اللہ عامد رسول کانفرن ابھی اپنے آپ کو آئیے کے آگے کھڑا کرو اور اپنے آپ سے پوچھو کب تک جھوٹ بولو گے اپنے آپ سے یوں ہی بخش دیے جائیں گے اتنا آسان ہے بخش آج خیریت نہیں ہے ہماری قوم کے اندر اتنی بڑی بڑی دیواریں کھڑی ہیں کہ جن دیواروں کو کسی بھی ہتھیار سے توڑا نہیں جا سکتا نفرتیں ہمارے بیچ کی سگے بھائی ہوتے ہیں نا دو سگے بھائی بچے کو بھیج کے کہتا جا دیکھا تیرا چچاکیس مسجد میں گیا کیوں کہ جس میں وہ جائے گا اس میں مجھے نہیں جانا نماز پڑھا دے یہ نفرتیں ہمارے بیچ کی کب تک یہ نفرتیں رہے ہیں اس لیے نہیں جائے گا کہ سگے بھائی سے سمجھوتا نہیں ہے اس مسجد میں نہیں جانا ہے جس میں سگا بھائی جائے گا ایک پوچھنے لگا جناب بتائیے جس جانور میں میں نے قربانی کی ہے اسی میں میرے بھائی نے کی ہے لیکن بات یہ ہے میری اس سے گفتگو نہیں ہے بتائیے میری قربانی ہوگی کہ نہیں شرم نہیں آتی جب جنت کی جنت کا ٹکٹ بڑھتا ہے تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے جنت کے ٹھکے دار ہیں کبھی جھاک کے دیکھ گلے میں اور اپنے سینے کے اندر کتنی عدافت لے کے بیٹھا ہے خیال آیا ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا وقت نہیں ہے ہمیں مولوی کو دینے کے لیے مسجد میں جنہ کا خطبہ ہوتا گھڑی دیکھ رہا گھر بیٹھا ہوا ابھی تقریر ہو رہی ہوگی ابھی تقریر ہو رہی ہوگی جب جانگا جب تقریر ختم ہو جائے گی اس لیے کہ مولوی کی دقیہنوسی باتوں نے کانوں میں درد کر دیا یہ مولوی دقیہنوس نہیں خدا کی قسم سائنس وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک آج بھی مولوی پہنچا ہوگا ہے جی بے شک سبحان اللہ یہ یاد رکھنا میں آپ کے ہاں پہ لچے دار تقریر کرنے نہیں آیا یہ میرا علاقہ ہے دردے دلے تکلیف ہے گئے ہم مسلم ایریوں میں رہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں بھارت کے حالات کیا ہے جی روز بوٹیوں پہ بوٹیاں نوچ رہے ہیں یہ نہیں پتہ کل کیا ہونے والا ہے ان سے جا کے پوچھو جو اقلیت کے حصے میں رہ رہے ہیں ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے آج مسجدیں کھلی ہیں مسجدوں میں جانے کا وقت نہیں ہے آج دروازے کھلے ہیں کوئی جانے تیار نہیں جب لوگ ڈاؤن لگاتا تو لٹھی کھا کھا کے جا رہے تھے یہ حالات ہیں ہمارے بدلو اپنے آپ کو پہلی بات تو مسجد جاتا نہیں گھڑی دیکھتا رہتا ہے کس ٹائم خطبہ شروع ہوگا تب جاؤں گا اللہ اکبر کلف لگے کپڑے پہنے پیسہ جو دے دیا ہے خدا نے اب پو اتنی آگئی ہے اب اس کی نظروں کے سامنے کوئی جشتہ ہی نہیں ہے اس ٹائم جائے گا جب خطبہ شروع ہو جائے گا امام میرے خلاف بول بھی کیسے ستا ہے دنیا ہفتے میں ایک بار دعوت کھلاتی میں تین بار کھلاتا ہوں گھڑی دیکھ کے گھر سے نکلا مسجد میں آیا پہلا پیر مارتا ہے پیری میں آکے تاکہ پتہ چل جائے پتھان آگئے کے مسجد میں زمیدار آگئے کے مسجد میں لوگ مڑھ کے دیکھتے ہیں کس نے چوتا بجایا کے لوگ دیکھتے ہیں اچھا پتھان آئے کے یوں جگہ چھوڑتے ہیں آئیے آگے آئیے صفحہ خالی ہوتی جا رکھی ہیں تجھے پتہ ہے حکم یہ کہ اگر خطبہ شروع ہو جائے یا لوگ صفحوں میں بیٹھ جائیں تو جہاں جگہ ملے وہی بیٹھ جایا کرو کسی کی کرتنوں جھان لے کی ضرورت لقی ہے قدم بڑھانے کی اجازت لقی ہے لیکن تجھے ٹھیکے داری کا بھو سوار گئے لوگوں نے راستے دیئے چلتا چلا گیا آؤ پتھانا کر کے بیٹھو بیٹھ کر کے گھڑی دیکھ رہا گئے کبھی امام کو دیکھتا کبھی گھڑی کو امام سمجھ گیا جلدی میں گئے اس نے خطبہ شوٹ کیا چلدی سے نماز پڑھائی اس نے دو چار سجدے کیے راستی نے صاف کی کالار جھانا نکلنے لگا رب کہتا میرے فرشتوں اس سے پوچھو تو سخی یا مسجد میں کرنے کے آیا تھا مجھے ڈلانے کے لیے آیا تھا یا میری عبادت کرنے کے لیے آیا تھا اگر اس کو عبادت کرنی تھی تو اس سے کہو یہ گھمنڈ کیوں لے کے آیا تھا اسے بتا دو یا تو گھمنڈ کا سریعہ نکال دے فرنہ اس وقت تک مات نہیں دوں گا جب تک اسے اس کی اوقات رکھی دکھا دوں گا میں یہی تو کہتا ہوں مسجد میں آیا کرو تو باپ کی جاگیر سمجھ کے نگی خدا کا گھر سمجھ کے آیا کرو اور مسجد کی حقیقت تو یہ کہے ایک حصف میں کھڑے ہو گئے مرموت و حیات نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا نارے تکبیر نارے رسالات آمد رسول کانفرانس ہمیں اپنے آپ کا بدلنا پڑے گا دلوں میں جگہ پیدا کرو جہاں جگہ ملے وہی بیٹھ جا وہ خطہ دلوں کے حال جانتا ہے دلوں کے حال جانتا ہے ہاں کیا یہ نہیں ہوتا ابھی جلوس میں جھنڈ تکرا گئے جھنڈے تو لٹھیا چل گئی وہ جھنڈوں کے جھنڈے نکال کے چلا دیئے تکلیف ہوتی ہے حضور کے امتیوں کیا وہ دور نہیں پلٹ آیا چودہ سو سال پرانہ کہ پیر پیر سے لڑ جاتے تھے تو صدیوں جنگیں ہوتی تھی آج پھر وہی کنڈیشن ہے اور یار حضور والے وہ نہیں ہوتے جو بدلے لیتے ہیں حضور والے وہ ہوتے ہیں جو معاف کر دیا کرتے ہیں بے شک سبحان اللہ کبھی بھائی کو معاف کرنے کا جگرہ ہوا ہم میں مولوی کہتے ہیں جا باپ سے معافی مانگ لے کہ نہیں جی اببا تو معافی نہیں کرتے میرے اببا کو تم نہیں جانتے بڑے ٹیڑے ہیں میرے اببا وہ شرم کر شرم باپ کو ٹیڑا کہہ رہا ہے قسم خدا کی باپ باپ ہوتا کتنا بھی پتھر دل باپ ہے تو نے کتنا بھی باپ کو ستایا ہے جب رات کو دنیا سوئی ہو چلا جا باپ بھی سویا ہو اس کے قدموں میں بیٹھ جا آہستہ سے پہر پکڑ لے اس کی آنکھ کھلے گی تجھ سے سوال نہیں کرے گا تجھ سے بولنے سے پہلے باپ رو دے گا جب باپ رو ہے وہ تجھ سے کہے گا بیٹے اتنی رات کو کیوں بیٹھا ہے کہہ دینا بار نید نہیں آ رہی تھی بس ماف کر دو باپ باپ ہوتا ہے قسم خدا کی پھر اس کے لہجے دیکھنا پھر اس کا تیور دیکھنا کتنا غصہ تھا سب ختم وہ کہے گا بیٹے تُو نے آنے میں دیر کر دی میں نے تجھے کب کا ماف کر دیا سبحان اللہ سبحان یہ باپ ہوتا ہے آج ہم سگوں کو ماف نہیں کر سکتے ماف نہیں کر سکتے دعوتیں کر رہا بندہ دعوتیں جا کے دیکھو ہم دیکھتے ہاں پدھان کی دعوت کرنی ہو نا بدایق کی تو جوتیاں گھس لے تم ضرور آنا صاحب تم نہیں آئے تو پارٹی خالی رہ جائے گی اس اگر باپ بیٹا دیکھ رہا ہے ایک بار بیٹا مجھ سے بھی کہتے کسی نے کہا یار باپ کو بھی منع لے تو کہتا نہیں نہیں میرے باپ نے مجھے چوراہے پہ تھپڑ مارا تھا میں اس کو نہیں بلاؤں گا اپنے دستر خان پہ شرم کر وہ باپ ہے باپ کے تھپڑ سے کبھی اوقات گھٹا نہیں کرتی اوقات بڑھا کرتی چی بے شک لوگ کہتے ہیں نا اببہ پیار نہیں کرتا غلط کیوں نہیں کرتا کہہ نہیں جی میں کچھ بھی کروں میرے اببہ کبھی روتے ہی نہیں ماں رو دیتی یہ میرے لئے ہماری قوم کتنی اچھی ہے بلڈنگ بنوا گا تو کہہ دیتا یہ میری ماں کی دعا ہے گاڑی لی تو کہہ دیا میری ماں کی دعا کیوں اببہ بددعائیں کرتا رہا تھا کیا ہر جگہ ماں کی دعا باپ نے بددعائیں کی یا کوئی باپ بیٹے کی ترقی دیکھ کے پریشان ہوتا ہے ہر باپ کا خواب ہوتا ہے یار میری دھوپ میں کٹی ہے میرے بیٹے کی چھاؤں میں کٹ جائے ہر باپ کا خواب ہے اگر تمہارے جیبوں پہ قلم لگائے گئے آج تیرے بدن پہ یہ پریش کے کپڑے نہیں ہوتے انہیں پہن کے آج باپ سے رشتہ تھوڑ دیا ملاد والے مصطفیٰ کے چاہنے والے ہو ملاد والے مصطفیٰ کے چاہنے والے ہو اور مصطفیٰ جانِ رحمت سے محبت کرنے والے ہو ہم ملاد والے لوگوں نے کیا کیا یہی کہ ہم اپنوں کو معاف نہ کر سکے تمہیں کیا پتا اللہ اکبر کتنے نصیب والے ہو حضور کی شان کیا ہے سنو تو شکی میں بتانے لگا ہوں پیارے اللہ اکبر حضرت آدم کو رب نے پیدا کیا روح بھیجی جانا تو وہ واپس آگئی اس نے کہا دل نہیں لگا اس لیے واپس آئی رب نے محبوب کا نور رکھا حضرت آدم کے اندر پھر روح گئی اب واپس نہیں آئی تو رب نے کہا واپس نہیں آئے گی اس نے کہا جب سے محمد کا نور آیا ہے اندر جا کے باہر نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تیرے میرے نبی کی شان ہے پہلی بات تو روح جانے تیار نہیں وہ جب حضور کا نور رکھا گیا تو روح واپس آنے باہر آنے تیار نہیں حضرت آدم کی پشت میں حضور کا نور تو فرشتے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھر وہ نور رکھا پیشانی میں فرشتے آگے آگے حضرت آدم کہنے لگے یا اللہ کچھ دن فرشتے پیچھے تھے ہاتھ باندھ کے اب آگے آگے رب نے فرمایا کمال تھیرا نہیں ہے کمال میرے محبوب کا ہے کہا کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ جب پشت میں نور تھا تو فرشتے پیچھے کھڑے ہو کے نور محمد دیکھتے تھے جب پیشانی میں آیا تو فرشتے پیشانی میں نور محمد دیکھتے تھے آگے آگے کہا یہ کمال تمہارا نہیں کمال میرے محبوب کا آگے میں کہتا ہوں ان کی زبانوں کو فالج نہیں ہوتا جو کہتے ماذا اللہ نبی کے ماباب جہنمی ہے میرے حضور فرماتے ہیں میں جن رحموں میں گیا وہ رحم بشانوالے تھے میں جن پشتوں میں رہا وہ پشتے بھی شانوالی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کچھ نے کہا حضور نے کہا نا پریلی والے عمد رضا نے تو نہیں کہا نہیں کوئی اگر میں کہوں اعلیٰ عزت نے کہا تو کہے گا بھئی عقیدت ہے لیکن مصطفیٰ کہتے ہیں میں جن پشتوں میں رہا وہ پشتے بھی شانوالی میں جن رحموں میں رہا وہ رحم بھی شان والے اور ایک روایت میں میرے حضور نے فرمایا جو میری سات پشتوں کے نام یاد کر کے لائے گا میں ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کروں جن کے ناموں میں اتنی برکت ہے ان کی ذات میں کتنی برکت ہوگی مزاق بات ہے ہر بندے کی تمنہ ہے کہ میں دیکھتا کاش کے عالی حضرت کی ماں کیسی تھی ہر عاشق چاہتا وہ ماں کتنی شان والی ہوگی جس نے غوث العظم کو جنم دیا ہر بندہ سوچتا گئے وہ ماں کتنی عظمت و والی ہوگی جس نے حسن حسین کو جنم دیا اگر ان کی ماں کی شان یہ ہے تو مجھے بتا وہ ماں کتنی شان والی ہوگی جس نے نبیوں کے امام کو جنم دیا سوچ رکھتے ہیں کبھی اس بات کو کتنی عظمت و والی ماں اس سے فرمائش کی بھائی نے کہ تھوڑا حضور کا شجرہ بھی بیان کر دیا جائیں اور حضور کی ولادت پہ بھی کچھ باتیں ہو جائیں تیار بیٹھیں سارے لوگ مگر ایسے شجرے کی تیاری نہیں ہوتی ہے یہاں تک میں نے بولا یہاں سے آپ کو بولنا پڑے گا ذرا بول کے دکھائیں سبحان اللہ سبحان اللہ لنگر ونگر کے امید میں آ کے بیٹھیں کیا کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ گھر سے کھا کے ہی نہیں آئے تھے کہ جو لنگر ملے گا وہی کھانا ہے اگر ایسا امید ہے نا تو پھر تھوڑا سا گھر سے کھا کے آیا کرو اتنا کہ سبحان اللہ کہنے کی کچھ طاقت بنی رہا طاقت ہے نا سبحان اللہ بولنے کی ذرا بول کے دکھا دے ماشاء اللہ یہ محلہ ہمارا بڑا مضبوط ہے مضبوط تو یہ بھی ہے نا مگر یہ ہے کہ یہ کیمرو کے سلاب کی زد میں آ گیا ہے نہیں اس غصے میں ہی سبحان اللہ نہیں بول رہے کہ آپ ذرا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ ذرا وہی سے بول دیں بھائی سبحان اللہ یہ معاملہ آپ پہلے لگانا چاہیے تھا یہ سسٹم آپ کا تھا کہ آپ رسیہ باندھ کے کہہ دیتے بھائی یہ تمہاری حد ادھر ہے ہندہ یہی کرنا کہ یہ سائٹ کی حدیں ادھر ڈال دینا سامنے صرف سننے والے لوگ ہونے چاہیے ہم مجھے بھی ادھر ہی دیکھنا کبھی ادھر دیکھنا ادھر والے تو پھر یہ ماشاء اللہ تم بھی ذرا سبحان اللہ بول کے دیکھا دو بھائی تم کتی بولنے تیار نہیں ہو تمہیں تو یہی دیکھنا کتنی ایم بھی چلی گئی ہے ذرا بولیں سارے ملکے سبحان اللہ ایک بات ہے میں شجرہ بیان کروں تمہیں جب آپ کو اشارہ کروں آپ سبحان اللہ بولیں گے تو اس میں آپ کا فائدہ یہ آپ کو نیکی ملے گی میرا فائدہ یہ کہ مجھے سانس لینے کا موقع ملکہ بات صاف ہی اچھی رہتی ہے میں خالی تمہیں نہیں بتاتا سبحان اللہ میں اپنا بھی فائدہ بتاتوں میں سانس لے لوں ٹھیک ہے کیا بولنا ذرا آپ بتا دیں سبحان اللہ سارے بولیں